اسلام علیکم ناظرین میں بنو مہار و ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس نیو ریمو ٹیوی کی ویڈیو ہے جو گائیس آج ہم جس ویڈیو کو کور کرنے والے ہیں وہ مرزا علی کے پر ویڈیو ہے کہ بھئی اس کے ان کے پر ازام لگایا جا رہا ہے یہ ایزا دیوبانگی کے علماء ہیں جنہوں نے بات کی ہے کہ بھئی مرزا علی یوٹیوب پر اپنی شہرت پانے کے لیے صرف آیا ہے اپنا شہرت پا رہا ہے تکبر میں آگیا ہے یہ بھوکیا ہے شہرت کا مطلب مجھے خیم چلیئے اور مجھے لوگ دیکھیں مطلب کہ مرزا علی کو اس ویڈیو کے لیے جو انہوں نے بات کیا تو کیا سکین ہے کس بات پر یہ بات اٹھی ہے چیک کرتے ہیں ویڈیو پر اس کی اپنے گھنے پھول دیکھنے ہیں مزا ہے کا میرے جیسے لوگ جو یوٹیوب پر آگئے ہیں جنہوں نے اپنے پر چینل بنا لیے ہیں پھر ان کو اپنے چینل بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے روز اسی لئے شکر اللہ کا میں نے چینل نہیں بنایا انہوں نے منا چینل نہیں بنایا لیکن اب پتہ نہیں کس چینل بات کر رہا ہے چینل کا نیام تو شونی ہو رہا تو دیکھتے ہیں روز بولنا پڑتا ہے اور پھر جب آدمی زیادہ بولتا ہے تو غلط بھی بولتا ہے اب جیسے یہ وہ کیا نام ہے محمد علی انجینئر صاحب اللہ ان کو ہدایت دے کیونکہ وہ بڑے مشہور ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بڑا ان کے ویوز ہو گئے ہیں اب یہ مسئیبت ہے کہ وہ بھی کسی چینل پر کہہ رہے تھے کہ میں تو اس مولوی کا نام لیتا ہوں جس کے لاکھ سے اوپر ویوز ہوں اب ویوز پہ آگئی ہے بات دین والا کام نکل گیا ہے بات ویوز کی ہے ایمان نکل گیا آمان نکل گیا زہد و تقویٰ نکل گیا اب ویورز کتنے ہیں میرے تین ملین سبکرائبر ہو گئے میرے چار ملین ہو گئے میں اس کو کہتا ہوں علی صاحب سے کہنا جاتا ہوں کہ علی صاحب وہ جو گانے والے نا انڈیا کے کئی گانے آپ سنا کرو اس کے تین سو ملین ویوز ہوتے ہیں پانچ سو ملین ویوز ہوتے ہیں تو پھر تو آپ سے بہتر لوگ تو پھر وہ ہیں علی بھائی پہلا الزام جو آپ پہ لگتا ہے سب فرقے والوں کی طرف سے کہتے ہیں کہ جی علی بھائی ہر دفعہ ہر ویڈیو میں بار بار ویوز کے بارے میں جتنی بھی ویڈیو آپ بناتے ہیں نا اس میں کہتے ہیں میرے اتنے ویوز آئے ہیں اس پہ اتنے لاکھ ویوز آئے ہیں میں میں کرتے ہیں انا پرستی دکھاتے ہیں دیکھیں اگر اس پورے سسٹم کا میں بینیفیشری ہونا پھر تو آپ کی بات دروست ہو سکتی ہے کہ جی اتنے ویوز آئے ہیں لہٰذا اتنا چندہ مجھے دیں ایسے تو نہیں ہوتا یہ جو ویوز میں بتا رہا ہوتا ہوں وہ یہ بتاتا ہوں جس طرح میں نے کئی دفعہ یہ ہر ویڈیو کے لیے میں بتاتا بلکہ جو کرٹیکل ویڈیوز ہیں ان کے لیے بتاتا ہوں مثلا جو ربیل اول سے لیٹیڈ ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں میں نے اکثر کہا ہے کہ جو لوگ ربیل اول کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ اس کے کسٹوڈین ہیں ان کی ویڈیوز بھی اتنے لوگوں نے دیکھی ہیں جتنی ہماری گفتگو لوگوں نے سنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی برکہ میں اسے قبولیت حاصل ہوئی ہے اور ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے اس کے بعد میں اس میں سے نکالتا کیا ہوں یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میرے ویوز زیادہ ہیں لہٰذا ہر ویو کے بدلے مجھے اتنے روپے چندہ دیا جائے نہیں الٹا ہم ہزاروں لوگ یہاں سے آ کے جا چکے ہیں ان کو اپنی جیو سے کھلاتے ہیں تو ہم اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں دیکھیں ہم نے بارہا یہ چیز عرض کی ہے کہ اس سسٹم سے ہم نے بینیفیٹ کوئی حاصل نہیں کیا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے سوا بھی فلان فلان اس طرح کام کر رہا ہے اور وہ بھی بینیفیشری نہیں ہیں تو کوئی ایک بندہ لے کے آئے نا مارکیٹ جتنے انٹرنیشنل سپیکرز ہیں کوئی ایک بندہ لے کے آئے کہ ہاں یہ بندہ ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ کچھ چندہ نہیں لیتا یہ اور فیسبیل اللہ اللہ کے لیے کام کر کوئی پروڈیوسی نہیں آئے تک کر سکے تو پھر یہ ایک ہی بندہ ہے جس کے اندر وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو تھرائٹیکلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ایک دائی کو ہونا چاہیے جو قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب کبھی انبیاء کا ذکر کیا تو بار بار ان کی طرف سے ایک بات ریپیٹ کی کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی عجر ڈیمانڈ نہیں کرتے ہمارا عجر ہمارے رب کے حضور ہے سورہ حود میں بھی بار بار یہ چیز ریپیٹ ہوئی ہے تو چونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا لہٰذا اس پر ٹانٹ کیے نہیں جا سکتے رہ گا میں میں والی بات تو اور کوئی طریقہ ہے تو بتاتے ہیں آپ یعنی عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر میں جانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اپنے اوٹوں کے جگر جلا کے اس شخص سے جا کے قرآن سیکھوں کہ میں نے ستر سے زیادہ صورتیں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں تحجد میں سن سن کے زبانی یاد کیے اب یہ اس حدیث میں کئی دفعہ انہوں نے میں فرمایا ہم تو شاہی کوئی نہیں جو آلہ درجہ کے ایمان یافتہ لوگ ہیں ان کو تو میں کرنی نہیں چاہیے تو میں کے ایکویلنٹ کوئی اور ورڈ ہے تو بتاتے ہیں ہم وہ یوز کر لیا کریں گے دوسرا جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ریفرنس سے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسے اون کر رہے ہوتے ہیں اب اگر میں نے کسی ویڈیو میں بات کیے تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے فلان ویڈیو میں بات کی میرا فلان کلپ ہے یہ تو نہیں کہا سکتا کہ میرے فلان کلپ میں جو غامدی صاحب نے فرمایا ہوا ہے یا تحرک چمیز صاحب نے فرمایا ہوا ہے کوئی اور لفظ بتا دینا ہاں اس سے بہتر ورڈ ہو سکتا ہے ہم ہماری ویڈیوز اس میں پھر ان کو تکلیف ہو جائے گی کہ ہم کہنے شروع ہو گئے ہیں اپنے آپ کو جناب ٹھیک گئرز کیسے لے گی آپ کو میرا ویڈیو میرا پسند آئی ہوگی مطلب بات کوئی ہے مرزا کی کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے بھی اس کا یا میں لالچی نہیں ہوں اب میں بیان کر رہا ہوں تو میں یہی کون ہے کہ ہاں بھئی میرے ترین مگرز بھی ہیں اور میں یہ بیان کر رہا ہوں وہ ہی اس کی اس نے بات کیا ہے ان کے بیسے اس نے ثابت کیا کہ میں ایسا کوئی لالچی لالچی نہیں ہوں ٹھیک ہے اب یہ کمنٹ میں بتانا ہے کہ مرزا جی کے سٹوڈنٹس نے کیا واقعی وہ لالچی نہیں ہے اور ان کی جو خلاف پارٹی وہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بات ایسا سامنے آئی ہو کہ سب ثابت کیا ہو واقعی لالچی ہے یا ویورشپ کے پھر باگتا ہے سچ کہا جھوٹ کہا کمنٹ میں آپ نے اپنے دائم میں ضرور دینی ہے تو امید کا تو میری ویڈیو کو بسند دیئے تو میرے چینل سبسکرائب کر لائک کریں کمنٹ کر اور چینل کو شیئر آگے ضرور کیا کریں تو ملتا ہوں چیزی نیکسی رویڈو لائک کرلی اللہ فیس